اسلام علیکم نائیت کلاس آج ہم لوگوں نے 1.1 کا last question کرنا ہے question number 3 last ویڈیو میں ہم لوگوں نے equal matrix جو ہے وہ solve کرنا سیکھ لیے ہیں اب اس سوال میں ہم لوگوں نے A, B, C and D کی value of find کرنی ہے جبکہ question کے مطابق دونوں جو matrix ہیں وہ کیا ہیں equal ہے ہم لوگوں نے equal کی definition کی تھی کہ equal matrix وہ والے matrix ہوتے ہیں جن کے order equal ہوتے ہیں اور ان کی entries بھی آپس میں equal ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں matrix اگر equal ہیں تو ان کی first entry دوسری کی first entry کے equal ہے mean کے A plus C equal ہے zero کے یہ ہمارے پاس one equation بنے گی same اسی طرح second entry ہے A plus 2B جو کہ equal ہے second entry minus 7 کے تو یہ ہمارے پاس equation 2 بنے گی اسی طرح third entry ہے اس کی C minus 1 جو کہ equal ہے اس کی third entry 3 کے یہ ہمارے پاس equation number 3 بنے گی یہ 7 تھا اچھا تو 4 ہے ہمارے پاس 4D minus 6 equal ہے کس کے 2D کے یہ ہمارے پاس equation 4 بنے گی اب equations میں سے ہم لوگوں نے A, B, C اور D کی value find کرنی ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم لوگوں نے کون سی equation استعمال کرنی ہے A plus C اس میں ہمارے پاس A اور C دونوں کی values نہیں ہیں لہٰذا ہم لوگ یہ equation پہلے use نہیں کر سکتے second equation دیکھیں A plus 2B اس میں بھی ہمارے پاس A اور B دونوں نہیں ہیں اس لئے ہم یہ بھی solve نہیں کر سکتے اب ہم لوگ لیتے ہیں third equation جو کہ ہے C minus 1 equal 3 کے یہاں سے ہم لوگ C کی value find کر سکتے ہیں C کے ساتھ minus 1 ہے جب یہ equal کے دوسری طرف minus جائے گا تو یہ ہو جائے گا plus 1 لہٰذا C کا answer آ گیا 3 plus 1 4 تو C آ گیا 4 کے equal اب ہم لوگوں نے C کی value equation number 1 میں put کرنی ہے اور اس میں سے A find کرنی ہے equation تھی ہمارے پاس 1 A plus C اس گھر to 0 C کی value ہمارے پاس کیا آئی ہے 4 لہٰذا ہم لوگ C کی جگہ 4 put کریں گے 4 plus ہے equal کے دوسری طرف جائے گا تو minus 4 اب ہمارے پاس A کی value بھی آ گئی جو کہ ہے minus 4 اب ہم A کی value equation number 2 میں put کرتے ہیں equation 2 ہمارے پاس کیا آتی A plus 2 equal ہے minus 7 کے تو ہم لوگ اس میں A کی value put کرتے ہیں جو کہ minus 4 next plus 2 بھی ویسے آ جائے گا equal minus 7 minus 4 جب equal کے دوسری طرف جائے گا تو یہ ہو جائے گا plus 4 تو 2 بھی equal آ جائے گا minus 3 کے minus plus minus اور 7 میں سے 4 minus ہو گیا 3 2 multiply ہو رہے بھی کے ساتھ اسے ہم لوگوں نے divide کر دینا ہے تو بھی اس کا 2 آ جائے گا آپ کے پاس 1.5 minus 1.5 یہ آپ کے پاس value آ گئی بھی اب ہمارے پاس A B اور C کی value آ گئی ہے last equation ہم لوگ use کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے 4 D minus 6 equal 2 D اس میں سے ہم لوگوں نے D کی value find کرنی ہے دیکھیں minus 6 جب equal کے دوسری طرف جائے گا تو plus 6 ہو جائے گا اور D کی دونوں طرف D ہم لوگ ایک طرف لیں آئیں گے یہ 2D اس طرف آ کے minus 2D ہو جائے گا لہٰذا یہ ہو جائے گا 4D minus 2D equal plus 6 4D میں سے 2D minus ہوا تو یہ آ گیا 2D equal 6 2 multiply ہو رہا ہے D کے ساتھ equal کے دوسری طرف جائے گا تو یہ divide ہو جائے گا لہٰذا D equal آ جائے گا 2 3 6 اب ہمارے پاس ایک